اسلام علیکم ناظرین اور بہت زیادہ بھی ہے بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے اور چھوٹوں میں بھی کہ میری یاداش ویک ہو رہی ہے ریزن کئی ہو سکتے ہیں اس میں سے سب سے بڑے ریزن ہمارا ہیلڈی فوڈ نہیں ہے رات کا سونا ٹائم سے نہیں ہے موبائل ٹی وی لیپ ٹاپ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے کام کرنے والی چیزیں کم ہیں وقت ضائع کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں تو جب ہماری لائف اسٹائل ہی چینج نہیں ہوگا تو ہماری بوڈی میں جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم کھوتے ہیں آستہ آستہ جب یہ آپ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کو ڈاکٹر ایک بیماری کا نام دے دیتا ہے پھر آپ دوائی خرید کے کھاتے ہیں اس وقت بڑی دو اہم چیزوں کی ہم بات کرنے والے ہیں یہ بنائیں گے ہم اس گن سے پہلے میں اس گن کے بارے میں بتا دوں یہ اس گن جو ہے اگر آپ کو یہ نظر آ جائے تو یہ ایک پودے کی جڑ ہے اور قدرت کا کمال یہ ہے کہ یہ پودہ جو اپنی جڑ نکالتا ہے جب یہ سوکتی ہے تو جہاں بھی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اسے کیڑا تلاش کرتا ہے وہ اسے کھانے کے چکر میں رہتا ہے جب تک گیلا ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا اور جیسے یہ سوکنے لگتا ہے تو پھر کیڑا اس کو کھا کر اور اندر سے یہ دیکھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس گند ہے یہ ثابت ہے وہ اس کا پودر ہے یہ سولٹ ہے یہ اندر دیکھیں نہیں اکثر اندر یہ کھوکھلا ہوتا ہے کیونکہ کیڑا کھا چکا ہوتا ہے اب یہ پس جائے جس کو کیڑے نے کھا لیا تو اس کی جو میجر ایسٹس ہوتے ہیں وہ تو وہ کھا جاتا ہے باقی کھلاتے ہیں آپ کو لکڑی پسا کر تو اس لیے حرب لیتے ہوئے اس چیز کا اکھیال لکھیں کہ پیور ہونی چاہیے جب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور مجھے اکثر لوگ یہ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں لکڑ صاحب آپ مہنگے بہت ہیں مہنگا ہوں یہ آٹھ سو روپے کا ہے سو گرام کا ڈبا میرے پاس ہو سکتا ہے کسی کے بعد چھ سو روپے کا ہو لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جو میں آپ کو کھلا رہا ہوں یا میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں چاہے وہ پوڈر بن کے کھلا رہا ہوں اس گریب کو پہچان نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے جو چیز مجھے مل رہی ہے ایک اچھا انسان دے رہا ہے مجھے خوف آپ کو کھلانے کا نہیں ہونا چاہیے مجھے خوف میرے رب کا ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ پوچھ نہ لے کہ تُو نے لوگوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں دی شفا کا معاملہ میرا افتیار نہیں ہے سورہ شورہ کی اسی نمبر آئیت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہم شفاہ دیتے ہیں لیکن کم سے کم جو چیزیں جو بھی آپ کا بزنس ہوتا ہے جو میرا ہوتا ہے ہم یہی سے کما کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس کو اتنا پیور رکھیں اللہ خود ہی برکت ڈال دے گا تو اچھی چیز تھوڑی مہنگی ضرور ہوتی ہے کہیں سے بھی خریدیں اس میں ڈاکٹر عیسیٰ کا ہونا ضرور ہی نہیں ہے زمین اللہ تعالیٰ پوری کبھی شیطان کو نہیں دیتا اچھے لوگ بھی زمین پر بستے ہیں برے لوگ بھی بستے ہیں جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے تو جڑی بوٹیاں لیتے ہوئے اس چیز کا خیال لکھیں کہ پیور ہونی چاہیے تو اچھا جی پہلے ہم بنانے والے کیا ہیں سب سے پہلے بنانے والے ہیں آپ کی یاداشت یا بچوں کی یاداشت اچھی نہیں ہے پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں یا بڑے کہتے ہیں وہ اکثر میں بات کرتے کرتے بھول جاتا ہوں کہاں رکھا تھا کیا ہو رہا تھا اس میں کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے اکثر میں نے تھائیروڈ والوں کو دکھا ہے تو ان کی یاداش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک اور بیماری ہوتی ہے بہت ساری ایسی بیماری میں ہوتا ہے لیکن آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے مگر یاداش اچھی نہیں ہے بچوں کی ہو بڑوں کی ہو گھر میں یہ ماجون بنا کے رکھیں اور سب کھائیں یاداش ایسی کہ ایک سال پرانی بات بھی نہیں بھولیں گے اور کرنڈ بھی نہیں بھولیں گے تو کرنا کیا آپ کو آپ نے لینا ہے پیالہ اور اس میں ڈالنا ہے آپ نے سب سے پہلے کیونکہ آپ کو کتنا بنانا ہے یہ آپ کونٹڈی میں بتا رہا ہوں زیادہ بنانا ہے کم بنانا ہے میں کیونکہ یہاں صرف دکھا رہا ہوتا ہوں تھوڑا تھوڑا بنا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ اگر زیادہ بنائیں تو اس کو ریشو وہی رکھے مثال کے دور پر میں نے جی اسگند لیا ہے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا یہ ایک ٹیبل سپون اسگند لیا ہے آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں ایک ٹیبل سپون کی جگہ دو کر لیں گے تین کر لیں گے چار کر لیں گے پانچ کر لیں گے آپ کی مرضی جتنا یہ بڑھائیں گے اور باقی چیزیں اس میں کیا ڈالیں گے اس کو نوٹ کر لیں تو ایک ٹیبل سپون اگر میں نے اسگند لیا ہے تو میں اس میں لوں گا کالی مرچ کالی مرچ کا ریشو جو ہے ایک ٹیبل سپون کے اندر چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ ہوگا ون فورتھ ٹی سپون کالی مرچ کا پوڈر حضب زائقہ اس میں ایڈ ہوگی مصری اور اگر شگر کے پیشنٹ ہیں کسی وجہ سے آپ میٹھا کسی بیماری میں نہیں کھا رہے تو آپ اس کو ڈروپ کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ نے اس میں مصری ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب کیونکہ اس میں ایک اور چیز ڈالنی ہے وہ ہے ہنی اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے جی ہنی اب آپ نے یہ جو ہنی ڈالا جب اس کو مکس کریں گے تو ہم حکمت والے لوگ کہتے ہیں جی یہ ماجون ہو گیا یعنی کہ آپ اس میں ہنی ڈال کر اور اس کا پیس بنا لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس کر لیں زیادہ بنانا ہے اس ریشو کو آپ اوپر لے آئیے نمبر وائز جیسے میں نے بتایا اور ایک اچھی سی جار لیں اس میں یہ ماجون بنا گے رکھ لیں بچوں کے لیے آدھی چائے کی چمچی صبح شام جو آٹھ سال سے لے کر اٹھارہ سال تک ہیں آدھی چمچی اور اگر آٹھ سال سے نیچے ہیں دو سال کے ہیں تین سال کے ہیں تو صرف تھوڑا سا اٹھانا ہے اور اس کو چٹانا ہے تو چھوٹے بچے جو نیچے ہوں گے آٹھ سال سے پانچ سال چار سال تین سال بس یہاں پر صرف چٹانے کا کام چلے گا اور اگر وہ بچے آٹھ سال سے اٹھارہ تک ہیں تو آدھی چمچی صبح شام اور اگر آپ میری طرح بڑے ہو چکے ہیں پچیس سال کے ہو گئے ہیں اب آپ سو سال تک ہیں کوئی پرواہ نہیں ایک چمچی صبح شام یاداش کے لیے بہترین دوائی ہے اور اس کو آپ جب استعمال کریں گے ایک دو مہینہ تو ریگولر کریں نا کیونکہ قدرت کی چیزیں ہیں ریزلٹ دینے میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا لیکن کیونکہ ان کی ایکسپائر ہی نہیں ہے ایک دوائی یاداش اچھی ہو گئی اچھی ہو گئی اور خوش بھی رہا کریں ساتھ میں اچھا جی یہ ہو گیا ہم نے آپ کو ریمیڈی بنا گئی اسی اس گن سے ہم کیا بنانے والے ہیں یہ بڑی اہم چیزیں جن کو مسائل ہیں اولاد کے جو اولاد کے علاوہ جو صرف اب مردوں کی بات ہو رہی ہے وہ مرد جو شادی شدہ ہیں لیکن وہ ویکنس فیل کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں ان کے لیے بھی ہے جی تو بہت سارے ہمارے بھائی جو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک ویکنس ہے ہماری ایک بیماری ہے جیسے عام زبان میں مردانہ کمزوری بھی کہتے ہیں تو اس پر میں بہت کھل کر کبھی ویڈیو اس لیے نہیں بنا پاتا کیونکہ یہاں میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں میرے سامنے دو کیمرہ میں ان تین کھڑے ہوئے ہیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن اس کیمرہ کے پیچھے جب یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی میری بیٹیاں کتنی میری بہنیں کتنی میری ماں دیکھتی ہیں اپنے اندر حمد نہیں ہے کہ اس کو میں یہاں آ کر سوشل میڈیا پہ اتنا ڈسکرائب کر کے بتاؤں تو میں نے ان سے پہلے بھی ریکویس کی تھی اب بھی کر رہا ہوں کہ آپ جائیں نمبر لیں میرے اس پہ لکھے ہوئے بھی آتے ہیں ووٹسیپ کر دیں اپنی پرابلم دوائی لینا ضروری نہیں ہے میری کلینک میں بھی آتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں ما شاء اللہ دس بارہ سال تو مجھے ایک جگہ پہ ہو گئے ہیں تو میری فیس ہی نہیں ہیں آپ آتے ہیں کلینک پہ آپ مشورہ کرتے ہیں آپ ٹوٹکا لیتے ہیں دوائی لیتے ہیں میری فیس کوئی نہیں ہے تو مشورہ کرنے بھی کوئی فیس نہیں ہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ مشورہ تو لے سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین مشورہ دے اپنی ایبلیٹی کی بنیاد پر اور ہمیں دینا بھی چاہیے ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے تو ضرور مشورہ لیں اس معاملے میں بھی لیکن آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ آپ کے بھی کام کی ریسپی ہے اگر آپ اس مسئلے سے گزر رہے ہیں لیکن ایک اہم چیز جو ہے جس کے لیے میں آپ ریمیڈی بنا رہا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے بہت ساری لڑکیاں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے دو تین مہینے ہو گئے آگے وہ ڈاکٹر آپ میاں بیوی دونوں ساتھ ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو اچھا کتنا ٹائم ہوئے بیٹا شادی کو دو تین مہینے ہوئے میں نے کہا پھر ابھی کیا جلدی ہے ایک سال تو چھوڑو انجوائے کرو لائف کو ہوتا کیا ہے کہ ہماری سوسائیڈی کے پریشر شادی ہوئی اگر گھر میں نانی ہے سب سے پہلے پوچھے گی بیٹا ابھی ناصب نہیں ایک سال تو چھوڑ دیں ان اس کپل کو اللہ تعالی کی مرضی ہے پہلے دن بھی ہو سکتا ہے دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے تین مہینے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایک سال تک تو سوچے بھی نہیں اور یہ سوچنا ان کا تب بند ہوگا جب آپ کے پریشرز بند ہوگے اور ازیہ آنٹی بھی کھالے والے پڑھے پڑوسن میں آ رہے ہیں وہ بھی پوچھ رہے بیٹا چار مہینے ہوگا شادی کو کیا کب چاند ہوگا اب بھائی عید کا چاند دیکھ لے اممہ تیری عمر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں اتنے پریشر بلڈ نہیں کریں پھر وہ سوچنے لگتی ہیں پھر سہیلی کی شادی ہوئی تھی پندہ دن پہلے اس کو بھی ہو گیا تو وہ اس طرح اسٹریس میں انزائیڈی میں ان کے ویسے ہی فولیکل خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے کچھ طریقے کار جو ہیں وہ سمجھ دیجئے اللہ تعالی نے نائنٹی فائی پرشنٹ اولاد کا معاملہ مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے یہاں ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ہماری وہ لڑکیاں علاج کرا دی پھر رہی ہیں بہنیں گھوم رہی ہیں فائلیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں میں چیک کیے جا رہا ہوں چیک کیے جا رہا ہوں پوچھ رہا بیٹا اس میں تو میاں کی رپورٹ ہی نہیں ہے اچھا وہ تو صحیح ہے بی صحیح ہونے کا کیا طریقے کار ہے کہ اس نے کوئی سیمن انیلائز کرایا ہوگا اس پم کاؤنٹ کا لیول پروپر ہوگا موٹلیٹی صحیح ہوگی کہیں خدا نہ کہہ سا پس سیل تو نہیں ہے اب وہ رپورٹ بھی نہیں ہے تو بھائی آپ کا علاج کیسے کروں نائنٹی فائی پرشنٹ جب مرد کے بعد ہے آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے کنسیف کرنے کے لیے فولیکلز جیسے عام زبان میں انڈے کہتے ہیں اچھا اگر اس میں بھی پرابلم ہے اس میں بھی پرابلم ہے تو یقین مانیے حکمت سے اچھا علاج اس میں آپ کو نہیں ملے گا اس میں میرا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی ایماندار اچھا حکیم ہو اچھی دوائی بنا کر پھر وہ چھوڑ دے معاملہ رب کے اوپر رب کے اوپر چھوڑنا پڑے گا اور رب کی وجہ سے یاد آیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب اولاد نہیں ہو رہی تھی آپ پڑھتے ہیں سورہ مریم تو وہ دیکھیں جب دعا کرتے ہیں تو وہ رب کر کے پکارتے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد کا مسئلہ ہے تو 37 سورہ میں جاتے ہیں آیت نمبر 101 میں پھر وہ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے رب حبلی یہ رب کا کیا راز ہے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ کو رب کے نام سے پکار کے کیا کریں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے جہاں اولاد نعمت ہے تو جہاں نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں 78 آیتیں ہیں 78 آیتوں کے اندر 32 آیتیں جہاں صرف رب کا ذکر ہے آلموس پورے سورہ میں آدھا آیتوں میں رب کا ذکر ہے اسی طرح اگر آپ جائیں گے حضرت ابراہیم کی دعا ہے سورہ بکرا کی 139 نمبر آیت رب بنا وہ بس جب وہ دعا کر رہا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو رب بنا کر کے پکار رہا ہے خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے 41 سورہ حامیم کی آیت نمبر جائیں 30 پر تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی کہا اللہ ہی میرا رب ہے دیکھیں آگیا نا اللہ کے ساتھ رب تو اللہ کہہ رہا ہے اب سمجھا رہا ہے اپنے بارے میں کہ جس نے کہا اللہ ہی میرا رب ہے استقامو اور اس نے اسٹینڈ لے لیا تو پھر جاؤ اسے خوشکبری دے دو کہ ہم تمہارے ساتھ زمین پر بھی دوستی نبھائیں گے اور آخرت میں بھی نبھائیں گے تو رب ہونے کی رب سے پکارنے کی دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی تو ہمیشہ جب آپ اللہ سے وہ نعمت مانگنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک ایڈوائز دے رہا ہوں میں کوئی عالم تو نہیں ہوں ایک طالب علم کی ایسے سے یہ راز ہیں وہ قرآن کے جو میں نے دیکھیں تو رب کر کے دعا کریں کسی بھی جائز نعمت کے لیے اچھا جی اب یہ ریسے بھی جو بنے گی اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کی رپورٹیں بالکل صحیح ہیں سپوز رپورٹ میں کچھ نہیں ہے رپورٹ میں کچھ ہیں تو آپ علاج کرائیں اچھا رپورٹیں بھی صحیح ہیں ہزبن کی بھی صحیح ہے وائب کی بھی صحیح ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے اکیس دن میں میرے رب نے چاہا حمل ٹھہر جائے گا اکیس دن کے اندر پرگنسی ہو جائے گی اس ریمیڈی کو کرنے سے اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ سیون ڈیز جو ہمارے سائیکل پیریٹس کے ہوتے ہیں پیریٹس ختم ہوتے ہیں ناد ہو کے ہم پاک ہو جاتے ہیں جہاں ہم پاک ہوئے وہیں سے یہ ریمیڈی ہزبنڈ اور وائف نے دونوں نے پینی ہے بنانی کیسے ایک گلاس لیں گے دودھ یہ ڈالا ہم نے ایک گلاس دودھ ٹھیک ہو گیا ایک گلاس دودھ کو آپ نے کرنا ہے گرم اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے جناب ازگن ازگن ناغوری کے نام سے بھی مشہور ہے ایک شہر انڈیا کا ناغور اولدو کے ہمارے الحمدللہ ناؤرن ایریا میں بھی یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں بھی اللہ نے یہ خزانے رکھے ہوئے بہرحالی ازگن ناغوری کے نام سے پیچانا جاتا ہے تو ایک ٹی سپون آپ نے لینا ہے اسے گلاس دودھ کے اندر اور اس کو گرم ہونے دینا ہے پھر اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے جی حضب زائقہ مصری ٹھیک ہے پورڈر کر لیں یہ حضب زائقہ اس کی پابندی نہیں ہے آپ میٹھا کم پیتے ہیں زیادہ پیتے ہیں اور یہ جو ہے وہ بس شگر والے خیال لکھے اگر ان کو شگر ہے تو پھر میٹھا آوائیڈ کریں ریسے بھی بنا کے لے سکتے ہیں تو حضب زائقہ آپ میٹھا مجھے زیادہ پسند ہے تھوڑا زیادہ ڈال دیا ایسے لگ رہا میں اپنے لئے بنا رہا تھا تو آپ نے اس کو اب پکنے دینا ہے اچھا اب یہ ایک گلاس جو ہے وہ ایک پرسن کے لیے ہے کیونکہ پینہ میاں بیوی نہیں ہے تو یہ بنیں گے دو گلاس تو دو گلاس بنیں گے اور ہزمن بھی پیے گا ایک گلاس اور ایک گلاس وائف بھی پییں گی اب اس کے دو ملٹیپل فائدے ہو گئے کہ رپورٹس آپ کی کلیر ہیں اور آپ یہ روزانہ پی رہے ہیں اکیس دن تک آپ نے کنٹینیو اور میرے رب نے چاہا تو اسی اکیس دن میں آپ کنسیو کر لیں گے شرط یہ ہے کہ آپ کی ہزمن کی رپورٹ بالکل صحیح تھی اور آپ کی اپنی رپورٹ جس میں فولیکل کا مسئلہ تھا یا خدا نہ خاصا پیریٹس ہی نہیں آ رہے ہیں وہ پھر تو علاج ہوگا لیکن سب چیرے صحیح ہیں اب اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعا بھی ہے دعا بھی ہے اور وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ذرا مانگنے کا انداز تو اپنا ہے ہماری پرولم کیا ہے جب تک بنے میں ایک اور چیز شیئر کر رہا ہوں ہماری پرولم کیا ہے کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو دعا کے بارے میں جانتے تو نہیں ہیں کبھی جائیے گا سورہ بکرا میں آیت نمبر 186 ایک سو چھیاسی نمبر تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ مجھے پکارتے ہیں جب مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں ان سے کہو کہ میں اس کی دعاوں کو سنتا ہوں یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کر رہے میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور میں تو ان کے شہرک کے قریب ہوں یہاں تک یہ بات مشہور ہے مگر آخری جملہ آیت کا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا جو آخری جملہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ان سے وہ بھی تو کہو جو میں ان سے کہتا ہوں وہ بھی کر لیا کرو اس کا مقصد یہ کہ دعا کے اندر ہی دعا کا جواب ہے کہ تم دعائیں تو مانگ رہے ہو جو خودہ جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تم کہہ رہا ہے وہ بھی تو کرو اور کچھ لوگ بہت دعائیں مانگ لیں اب دعا بھی نہیں یہ ایک اور بڑی پروملم ہے اس کو دیکھنا بڑے گا آپ کو فورٹی سورہ کی آیت نمبر سکسٹی میں جہاں اللہ تعالی نے جملہ استعمال کیا ہے جو مجھ سے دعا نہیں کرتا مستقبر یعنی کہ اس کو کہا ہے یہ تقبر کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ کیا کرے یعنی کہ دعا صرف دعا نہیں ہے خود عبادت ہے میں دیکھیں نا میں نے ہاتھ جوڑ لی اللہ سے مانگا تو کچھ نہیں یہ ہاتھ جوڑنا خود اس چیز کی نشانی ہے کہ تُو میرا خالق ہے میں تیرا بندہ ہوں ابھی مانگا کچھ نہیں تو دعا خود ایک عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے تو جہاں دعا وہاں دعا دونوں کیجئے گا تو یہ گلاس ہو گیا جی گرم اور آپ نے اس ایک گلاس کو گرم کر کے آپ پوچھ رہے ہوں گے کس ٹائم پینا ہے پکا آواز آ رہی ہے مجھے آپ لوگوں کی کہ کب پینا ہے اس کو آپ سونے سے دو ڈھائی گھنٹے پی لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ طاقتور چیز ہے حضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے ویسے بھی دودھ تھوڑا ارلی پینا چاہیے سو کر دودھ پینے کا مقصد ہے فیوچر میں آپ گیس ٹرک بنائیں گے اور ایشوز بنائیں گے تو ہمیشہ دودھ جو ہے سونے سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے پی لیں ویسے تو آپ صبح پی سکتے ہیں دوپیر پی سکتے ہیں کیونکہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے مومنٹ ہوتی ہے تو آپ کا وہ حضم ہو جاتا ہے لیکن آپ بستر میں جا رہے ہیں دودھ پی کر اتنی پاور والی چیز پی کر پھر آپ کی کوئی مومنٹ نہیں ہو تو بہتر ہے اس کو دن میں کبھی بھی مگر اگر رات میں پینا ہے تو سونے سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے ایک گلاس ہزمن ایک گلاب وائف پی ے کنسیونگ کے لیے یہ بتا دیا اور یہ پرابلم نہیں ہے صرف ان بھائیوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں ہمیں تھوڑی سی ویکنس ہے آہ میان بیوی آلے معاملات کے اندر جو ویکنسز ہو جاتی ہیں اس کے لیے ہزمن کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک گلاس پیے اس پہ کوئی اکیس دن کی پابندی نہیں ہے وہ تیس دن بھی پی سکتا ہے وہ ایک چالیس دن بھی پی سکتا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ صرف پانچ دن پیئے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے اندر ایک کیا حرارت اور کیا ایک پاور آ رہی ہے تو یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بتائیں کہ ایک سلکی پھلکی چیز میں سے کیسی میڈیسن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے تو یہ وہ راز ہیں جو میرے رب نے آپ لوگ کے لیے اتارے ہیں جس کو ہم کھول کر بیان کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ دے اور مجھے بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو یہ پک گیا ہے اور پینہ کیسے بتا دیا نیکس ویڈیو پہ ملتے ہوں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازے دیئے اسلام علیکم اللہ تعالیٰ تک کے لیے مجھے